بارہ نمبر دو رکو نمبر پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشدق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام السلاة وآت الزکاة والموفون بعهدئن اذا آهدوا والصابرین فی البأساء والزراء وحین البأس اولائک اللذین اسقدقو وآلائکہم المتقون لیس البر یہ آیت مبارکہ کی پہلی دو لائنوں کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مشرق اور مغرب کی جانب صرف رخ کر لو اور رخ کر کے عبادتیں کرو اتنی سی بات پہ کہو کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے ہیں جیسے یہود کہا کرتے تھے کہ ہم تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے بس عبادت کر لیتے ہیں تو بس ہم تو بخشے بخشائیں اتنا کہہ لیں نہ نیکی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ نیکی کے لئے سب سے پہلی بنیاد وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لائیا یوم آخرت پر ایمان لائیا فرشتوں پر ایمان لائیا اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے سارے انبیاء پر ایمان لائے اس کی پوری تفصیل ہم اس سے پہلے والے درس میں کر چکے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور نیکی کون کونسی چیزیں ان کی تفصیل اللہ رب العزت ذکر فرمارے ہیں عقیدے کے بعد سب سے پہلے دیکھیں کیا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اللہ پر ایمان لائے یوم آخرت پر فرشتوں پر اپنا قیدہ درست کر لے اور اس کے بعد آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے کن پر خرچ کرے زَوِلْقُرْبَىٰ اپنے قریبی رشتے داروں پر وَالْيَتَامَا يَتِيموں پر وَالْمَسَاقِين مسکینوں پر وَبْنَ السَّبِيل جو راستے کے اندر جن کو کوئی حادثہ پیش آجائے ان کے پاس مال نہ ہو بھلے وہ اپنے گھر میں مالداری کیوں نہ ہو اب وہ راستے کے اندر ہیں ان کے اوپر خرچ کرے وَالْسَائِلِينَ جو اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں ضرورت کی ویسے آگئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرے وَفِرْرِقَاب قیدیوں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرے وَأَقَامَ السَّلَاة نماز قائم کرے وَآَتَ الزَّكَاة زکاة ادا کرے وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ اِذَا آَهَدُوهُ جب کبھی کوئی وعدہ کرے تو پورا کرے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْصَا صبر کرے مشکل میں وَالزَّرَّا تَنگی میں حین البعث اور جنگ جنگ لگ جائے تو جنگ کے وقت اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ جس میں ساری صفات آئیں یہی لوگ سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں یہاں پہ آپ ذرا غور کریں اللہ رب العزت نے عقیدہ کے بعد سب سے پہلی بات اپنی محبت میں مال خرچ کرنا قرار دے دیا اب اللہ کی محبت ہے خرچ کس پہ کرنے آپ ذرا اس پوائنٹ پہ غور کریں آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مال خرچ کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے تو کرنا کس کے اوپر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر داریکٹ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے میری محبت میں مال خرچ کرنا ہے میرے گھر پہ خرچ کرو میری محبت میں مال خرچ کرنا ہے تو میرے دین کے اوپر خرچ کرو میری محبت میں مال خرچ کرنا ہے تو میرے فلان کام پہ خرچ کرو یہ نہیں کہا پہلے کہا آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ محبت میری ہوگی مال خرچ تم نے کرنا ہے اور کرنا اپنے قریبی رشتہ داروں پہ ہے سب سے پہلی چیز عقیدے کے بعد اللہ تعالی نے معاشرت سکھائی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول سکھائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بنانا سکھائے چھوٹی 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 صلح رحمی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صلح رحمی جتنی زیادہ ہوگی میرے رب رزق میں برکت دے گا اللہ رب العزت عزت میں برکت دے گا اللہ رب العزت معاشرے کے اندر سکون پیدا فرما دے گا قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھنا چاہیے آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند زیادہ ہے فقیر زیادہ ہے غریب زیادہ ان کا پہلا حق ہے بسا اوقات ایسا ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہو ضرورت مند نہیں ہے غریب بھی نہیں ہے لیکن وہ یا تو دین سے بہت زیادہ دور بھاگ رہے یا اس کے دل میں کوئی نفرت آپ کے خلاف پیدا ہو رہی ہے خرچ کرنے کے لئے اس کو حدیعہ دے دیں کبھی دعوت کھلا دیں کبھی پاس بولائیں کسی طریقے سے یہ خرچ کرنے کا بنیادی مقصد دلوں کی قدورتیں ختم کرنے آپ قریب نہیں لگائیں گے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے مزید وہ دور ہو ٹھیک ہے ہمیں کیا ہے پیسہ ہوگا تو اپنے لئے ہوگا اب نہیں بولتا تو نہ بولے نخرا کر رہے تو کرتا رہے ہو جاتی ایسی بات ہے اس سے مزید تنفر بڑھتا جا رہے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ نہیں آرہا آپ کے گھر آپ چلے جائے تھوڑا سا گفٹ دے دیں اس کے بچوں کو دے دیں ان کو دے دیں کوئی ایسی صورت جس سے آپس میں اتحاد محبت دین محبت سکھاتے ہیں محبت بڑھاتے ہیں ولی اتامہ دوسرا نمبر ذکر کیا یہ تیم ہوگا بن باپ کے بچے آپ کے رشتہ داروں میں ہو آپ کے گلی محلے میں ہو باپ کا بچہ یتیم ہے اس کے اوپر اپنے مال سے خرچ کرو والمساکین باپ بھی ہے ماں بھی ہے مشکین اس کو بھی کہا جا سکتے ہیں سب کچھ ہے خریب ہے باپ کماتا بھی ہے لیکن اس کی کمائی سے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں کمائی اللہ نے اس کی مقدر میں رکھی تھوڑی ہے اللہ نے آپ کو دیئے آپ کھا بھی لیتے ہیں بچا بھی لیتے ہیں اللہ کھلنا رزق دے رہے ہیں ایسے لوگوں پہ خرچ کر دو وَبْنَسْسَبِيل مسافر ہے سفر کے اندر ہے سفر کے اندر آتے ہو کوئی حادثہ پیش آگیا پیچھے وہ چاہے لین لات کیوں نہیں ہے صاحبِ نصاب ہے آپ کے علاقے میں مسافر تھا کوئی عذر اس کو پیش آگے آپ اس کے اوپر خرچ کرے اچھا یہ جو مال خرچ کر اچھا وسائلین اللہ کے نام پہ جو مانگ رہے سوال کر رہے ظہر ہے جو سوال کر رہے اپنی عزت نفس کو بیچ کے ہاتھ پھیلا رہے کوئی تو مجبوری اس کی ہے نہ کسی مجبور ایک پیش آور گداغر جس نے اس مانگنے کو پیشہ بنایا اس کو تو نہ دینے کا حکم ہے اس کی حوصلہ فضائی نہ کرو اس کی حوصلہ شکنی کرو لیکن کوئی ایک عام چٹپوش ہے عزت نفس والا ہے کسی مجبوری سے کھلے آم نہیں مانگ سکتا آپ کے پاس آکے بیٹھ گئے یار گھر میں چولا نہیں جلا چار دن سے کھانا نہیں بنا یار گھر کی ضروریات نپوری ہو رہی ہیں کل میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے میں کس کے پاس جاؤں وہ آپ کے پاس آگے تو اس کی سفید پوشی کا برم رکھیں خرچ کریں پھر رقاب کوئی قیدی اللہ کے دین کے لیے سر بلندی کے لیے کسی وجہ سے تیہد ہو گیا ہے اب اس کی ضرورت ہے اس کی گردن چلانی ہے اس کی زمانت لینی ہے اس کے کوئی معاملات ہیں اس کے کیس میں ضرورت بڑھ رہی ہے خرچ کرنے سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا مال خرچ کرنے کیا یہ زکاة کا مال خرچ کرنے کیا یہ فطرانے کا مال خرچ کرنے قریب رشتہ داروں کے پر کون سا مال خرچ کرنے اللہ رب العزت یہاں پہ عقیدے کے بعد فوراں مال خرچ کرنے کا حکم دی نماز کو حکم بھی ابھی نہیں ہے ابھی فرائض کا حکم نہیں دیا اللہ رب العزت نے پہلے کہا عقیدہ ٹھیک کر لو اس کے بعد مال کے خرچ کرنے کو حکم پھر آگے فرمایا اقامت صلات نماز قائم کرو حالانکہ عبادات میں سب سے بڑی اہم عبادت وہ نماز تھی اللہ چاہتے ہیں تو عقیدے کے بعد نماز کا حکم دیتے ہیں نماز کو اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پہ رکھا دوسرے نمبر پہ معاشرت رکھی مال کا خرچ کرنے رکھا پھر یہ وہ مال نہیں ہے جو ہم سال کے بعد گزرنے کے بعد زکاة فرض ہو گئی عموماً لوگ پوچھتے ہیں یار میرے بتیجے بڑے کمزور ہیں کیا میں زکاة دے دوں انہیں یار میرا بھائی بڑا کمزور ہے کیا میں اس کو زکاة دے سکتا ہوں کیا میری بھا بھی بڑی کمزور ہے ان کے نہ خراجات نہیں پورے تھے کیا میں زکاة دے دوں اللہ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اقامت صلات نماز قائم کرو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ الگ سے نہیں کر گیا آت الزکاة زکاة بھی ادا کرو نیکی نام اس چیز کے وہ جو خرچ کرنے کا حکم دیا وہ مال کے اندر سے الگ حصہ نکالو اپنے پاکیزہ مال کے اندر سے یہ ایک الگ بات ہے سگے بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے بتیجوں کو زکاة دی جا سکتی ہے وہ مستحق ہے اگر بھابی اگر مستحق ہے زکاة وہ اس میں ڈبل سواب ہے لیکن شریعت کا حکم ہے آپ صرف زکاة پہ نہ ٹالیں انہیں اگر ان کو ضرورت ہے اپنے مال میں سے ایک الگ لمسم حصہ نکالے جو آپ کے اخراجات میں بھی کمی نہ واقع کر رہو اور اگر وہ ضرورت مند ہے ان کو الگ سے حلال مال سے ان کا تعون کریں پانچوے نمبر پہ آپ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر چکے ہیں وعدے کی پاسداری کرو یہ تو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود ایمان والو اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو وعدہ کیا ہے سب سے پہلا وعدت اللہ کی ذات کے لیے آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسول جو ہم ایمان مفصل ایمان مجمل میں اللہ سے کر کے آئے ہیں ہم تو اللہ تیری ذات کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں جو ایمان رکھ لیا نا ایمان کے بعد جتنی باتیں ہیں ان کو مان لینا یہ وعدے کی پاسداری ہے عمل کر لینا یہ وعدے کی پاسداری ہے نہیں نہ کرتے تو یہی سے ہمارا پہلا معاملہ ہو گیا معاشرت میں کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا بیٹے کے ساتھ بہن کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ دوست کے ساتھ محلے دار کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ وعدہ کر لیا اس کو نہیں بانا ہے حتیٰ کہ اپنی ایمان کے ساتھ بھی جب ایمان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر تو مان لیے تو ہم سے اس رتبے میں بڑھا ہے اب اس کے ساتھ یہ وعدہ ہمارا پورا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ اسی کے پیچھے اللہ اکبر اس نے مہدر کر رکھا ہے آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں اسی کی چولیوں میں لگ گئیں اس کے اندر یہ ایب ہے اس کے اندر یہ ایب ہے اس کے اندر یہ ایب ہے ایبوں سے پاک کون ہے کوئی بھی نہیں ہے لیکن جو آپ نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا نا اپنی عبادتوں کو برباد کر دیئے مطلب پھر آپ نے کیا کیا وعدہ کی پہاں پسند نہیں ہے تبدیل کر لے بے ایب چاہو گے تو پھر تو نکال کے کوئی لے کیا ہو نا بے ایب تو اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ تو کوئی ملنے نہیں سکتا ایب تو ہر ایک میں ہونے لیکن جو آپ شروع ہو گئے تو مطلب اپنی عبادتوں کو برباد کرنا شروع کر دیئے وَالْمُوْفُونَ بِعَادِهِمْ اِذَا عَادُ وَسَّابِ اچھا مشکلات پہنچتی ہے نا تو اس کے اندر سبر کرنا سبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے اللہ رب العزت آپ کو پچاس سال عمر دیتے ہیں ساٹھ سال عمر دیتے ہیں پورے سال میں آپ کو کبھی بخار نہیں ہوتا اچانک سر میں در شروع ہو جاتے ہیں سر میں در شروع ہوا وہ تھوڑا سا تیز ہو گیا اب تھوڑا سا تیز ہونے کے بعد آپ نے فوراں چیخنا شروع کر دیا ہائے میں مر گیا آئے مجھے تکلیف ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا تکلیف پتہ نہیں کیا ہوتی ہے پہلے تمہیں ٹھیک ہوتا تھا اب پتہ نہیں یہ ہے وَلْسُوَ السَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَ تکلیف ہوئی ہے آپ نے سبر نہیں کیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے دکھ ہو رہے تو آپ کو اللہ کیا فرما رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ آپ پڑھیں یہ سبر ہے اچھا تکلیف کے اندر علاج کرانا وہ سبر کے خلاف نہیں ہے آپ کو بخار ہو گیا آپ پڑھیں میں تو سبر میں ہوں میں ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتا ہوں کیوں نہیں میں سبر میں پڑھوں نہیں یہ سبر نہیں ہے آپ تکلیف ہوئی ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ نے دوائی لے لی ہے اپنا علاج شروع کروا دی ہے اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دیں گے یا اللہ دکھ ہے دور فرما دیں اللہ صحت بھی تیری نعمت ہے بیماری بھی تیری نعمت ہے اللہ یہ نعمت ایسی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اس کو صحت والی نعمت میں تبدیل کر دے یہ سبر ہے جزا فضا کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کر لینا عام طور پہ جب کبھی کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے ہمارے یہ برے صغیر میں تو بہت ہی زیادہ ہیں کسی کا عزیز فوت ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کے سرحانے پہ بیٹھ کے لوگ عموماً ایسی سی باتیں کر لیتا لو جی یہ مر گیا ابھی تو اس کی جوانی کیوں مر دی پتہ نہیں اللہ کو اس کے ساتھ کیا تھا اسی نے مر نہ تھا اس کا کوئی ٹائم تھا بھی یہ کوئی ٹائم تھا مرنے کا ابھی تو جوانی کا وقت تھا یا کوئی عورت فوت ہو یہ مر گئی ہے ابھی ابھی تو اس کے چار بچے بڑے تھے اس کا تو یہ ٹائم نہیں تھا مرنے کا بھئی آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار آ گئے ہیں آپ کو اللہ سے زیادہ پتے کہ وقت کون سا ہونا چاہیے اس کی فوت کی کہا ہاں اس وقت حکم کے اللہ فرماتا ہے جو یہ سارے کام کر لے گا عقیدہ بھی ٹھیک ہے میری محبت میں مال بھی خرچ کر لیا قریب عشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر لیا یتیموں کو بھی دے دیا مسکینوں کو بھی دے دیا ضرورت مند کو دیکھا آمدنی کم تھی اس کے اوپر بھی خرچ کر دیا اس کے بعد نماز بھی قائم کرتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آپ نوٹ کریں قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا اور زکاة کا حکم آتا ہے نا اللہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے زکاة کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے آپ کبھی اس چیز کو سوچیں نماز کو قائم کرنے کا حکم کیوں نہیں دیئے علاقہ نماز تو قائم کی جاتی ہے نا نماز قائم کی جاتے ہیں نماز کے ادا کرنے کا حکم کہیں نہیں دیئے علاقہ ہم تو نماز ادا کرتے ہیں ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں نا اس طرح زکاة ادا کر رہے ہیں نماز بھی ادا کر رہے ہیں لیکن قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے ادا کرنے کا حکم کیوں نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں جی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھ نہیں ہے جیسا زکاة کو ادا کرنے ادا کیا کیا نکالا اٹھایا دوسرے کو دے دیا یہ ادا کرنے نماز کا حکم ہے کہ قائم کرو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے ادائیگی کے الفاظ زکاة کے ساتھ ہیں کیوں قیام کیا ہوتا ہے قیام ہوتا ہے آہستہ 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 کرنا ادا کیا ہوتا ہے جھٹکے سے دے دینا میری جیم میں پیسے میں نے آپ کے ادا کرنا ہے یہ پکڑو جی میں نے پکڑائے آپ کے ہاتھ میں آپ نے لے لیا بس ادا ہو گئے ایک لمحہ بھر میں ادا ہو گئے ادایگی کا مطلب ہوتا ہے جو دینا ہونا اس کو جلدی دے دو جلدی میں نے ادھر سے دیا آپ نے لیا بس ادا ہو گیا نماز کے لیے حکم ہے قائم کرو ادا نہیں ادا تو ہوگا بس جلدی آؤ اور جلدی جلدی کھانچو اور نکلو ادایگی کا کیا مطلب ہے آرام سے آؤ پہلے آپ نماز پڑھنے سے پہلی شرطیں پوری کرلو بدن پاک کرلو طہارت حاصل کرلو کپڑے پاک کرلو جگہ پاک کرلو اس کے بعد آرام سے سنت کے مطابق وضو کرلو وضو کرنے کے بعد آرام سے تعدیلِ ارکان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بند لو پھر جنابے والا آرام سے تلاوت کرلو آرام 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 سے وہ ہے بالکل قیام کرنا کھڑا کرنا